بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی بیان اور اسی طرح اسی کا دوسرا نام کچھ مسائل ان ناموں سے کچھ سلسلہ شروع کیا گیا ہے خاص طور سے جمعہ کے دن یہ کام کیا جاتا ہے اپنے چینل پہ ایم اے آر بیدینی معلومات چینل پہ تو اس پہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر موقع ملتا ہے تو اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اگر اس ویڈیو کو آپ یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں گے تو یہ سلسلہ نمبر چار ہے تو اسی لیے اسلامی بیان پارٹ نمبر فور چار اس نام سے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے دوسرا نام کچھ مسائل پارٹ نمبر چار ہے اس سے بھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو مل جائیں گی اور اس پہ جو ہے میں اپنی طرف سے کچھ بھی بتا نہیں پاؤں گا کیونکہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں اسی لیے ان کے جوابات دوں گا اپنی طرف سے کہنے کا موقع زیادہ نہیں ملے گا مجھے نمبر ایک شاداب حسین یہ سوال کرتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں زباہ کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی ناپاکی چاہے وہ کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو عورت ہے حیز کی حالت میں ہے عورت نفاس کی حالت میں ہے یا میاں ویوی ہم بسترے کی ہوئے تھے جنابت کی حالت میں ہیں کوئی بھی ہو ناپاکی اگر ہے آدمی ناپاک ہے اس حالت میں وہ زباہ کرے گا کسی جانور کو مثال کے طور پر بکری ہے یا کوئی گائے وغیرہ کوئی بھی جانور ہے یا پھر پرندہ مثال کے طور پر چڑیا ہے یا پھر مرغی وغیرہ ہیں ان کو زباہ کرنے سے وہ پاک ہو مطلب وہ حلال ہوگا یا وہ جانوری حرام ہو جائے گا کیا مسئلہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس حالت میں ناپاکی کی حالت میں زباہ کرنا مکروح ہے اگر کوئی اور آدمی وہاں پاک آدمی موجود ہے مسلمان ہے اس سے زباہ کروالیں خود زباہ نہیں کریں ناپاکی کی حالت میں ہاں اس کے باوجود اگر زباہ کر لیتے ہیں ناپاکی کی حالت میں چاہے مرد ہو عورت کوئی بھی زباہ کر لے تو وہ جانور حلال ہو جائے گا جانور جو ہے حرام نہیں ہوگا زباہ کرنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے ہاں اتنا ہے کہ اس کے لئے یہ کام کرنا اس طرح زباہ کرنا ناپاکی کی حالت میں مکروح تھا نمبر دو شیخ کہکسان یہ ان کا سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نکاح ہو گا یا نہیں مثال کے طور پر عورت جو ہے حیز کی حالت میں تھی یا نفاس کی حالت میں تھی اس کا نکاح کرا دیا گیا کہیں کچھ نکاح کرا دیئے تو اس کا وہ نکاح منعقید ہو گا یا نہیں نکاح کا اعتبار ہو گا یا نہیں کیا مسئلہ ہوگا صحیح بات یہ ہے کہ بلکل نکاح ہو جائے گا کوئی بات نہیں ناپاکی کی حالت میں نکاح بلکل جائز ہے لیکن ہاں اتنا ہے پہلے یہ خیال کر لیا کریں کہ کب عورت ناپاک رہتی ہے کب نہیں رہتی اسی اعتبار سے اس کا جو ہے نکاح کا ڈیٹ ڈالیں تو اس کو پہلے سے معلوم کر کے اسی اعتبار سے جو ہے مسورہ کر کے کام کریں یہ پریشانی نہیں ہوگی ہاں اتنا ہے اگر ناپاکی کی حالت میں نکاح ہو گیا نکاح کرا دیے تو نکاح ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اگر جب تک وہ ناپاک رہے گی تب تک یعنی حیز کی حالت میں یا نفاظ کی حالت میں رہے گی تب تک شہر کے لئے ہم بستری کرنا حرام ہے کناہ کبیرہ ہے ٹھیک ہے اور نمبر تین جابیر حسین یہ سوال کرتے ہیں کیا عصر کی نماز میں امام کے پیچھے قرات ضروری ہے ان کو یہاں شبہ یہ ہوا کہ امام صاحب جو ہے عصر کی نماز میں زہر کی نماز میں آہستہ قرات کرتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے مقتدی ہے وہ امام کے پیچھے قرات کرے گا سور فاتحہ پڑھے گا یا سورہ ملائے گا یا کیا کرے گا صحیح بات یہ ہے کہ چاہے زہر سے قرات ہو یا آہستہ کوئی بھی نماز ہو امام کے پیچھے اگر آپ پڑھ رہے ہیں بالکل خاموس رہیں گے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے چاہے وہ نماز اصر کی اور مغرب احسان زہر کوئی بھی نماز ہو امام کے پیچھے آپ کو خاموس ہی کے ساتھ رہنا ہے امام کے پیچھے قرات ہے ہی نہیں قرات کی بات کہہ رہا ہوں جہاں تک تذبیع وغیرہ کی بات ہے آپ امام کے پیچھے رکو میں تذبیع پڑھیں گے سجدے کی تذبیع ہیں وہ پڑھیں گے اور تحیات پڑھیں گے یہ سب کریں گے لیکن قرات جو ہے قرآن کی تلاوت ہے جیسے سور فاتح ہے سورہ ہے یہ نہیں پڑھیں گے خاموس رہیں گے ایسے وقت میں اور نمبر چار محمد فاروق یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا شہر جو ہے جوہا کھیلتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے شہر جو ہیں کیونکہ اس نام سے آئی ڈی بنی ہے تو یہ کوئی عورت جو ہے وہ سوال کر رہی ہیں کہ ان کا جو شہر ہے وہ جوہا کھیلتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ میں کیا کروں ایسی صورت میں میرے لئے کیا حکم ہے ایسی صورت میں آپ کے لئے صرف اتنا حکم ہے آپ بتا سکتے ہیں آپ انہیں بتا دیں کہ یہ ناجائز ہے غلط ہے مت کریے پیسہ حرام ہے وغیرہ وغیرہ بتا دیجئے سمجھا دیجئے پھر اس کے باوجود آپ کے منع کرنے کے باوجود اگر وہ کھیلتے ہیں تو قیامت میں آپ کو کوئی سوال نہیں ہوگا آپ بت جائیں گے ٹھیک ہے بس آپ کا کام اتنی ہے آپ کا کام ہے بتانا منانا آپ کا کام نہیں ہے سمجھانا آپ کا کام ہے زبردستی کر کے مجبور کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اور نمبر پانچ عادل صاحب سوال کرتے ہیں قبر پہ جا کر کیا کون مطلب کون کون سی صورتیں پڑھیں گے کس طرح کیا کرنا ہے جب قبر پہ جاتے ہیں قبرستان جاتے ہیں یا مزار وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا پڑھیں گے جا کر وہاں پر کس طرح کیا پڑھنا ہے صحیح بات یہ ہے کہ کچھ بھی مطیعہ نہیں ہے کچھ بھی آپ قرآن کے آیت کہیں سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں سورہ اخلاص کل ہوا اللہ وہ احد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں سورہ ناز سورہ فلق کوئی بھی قرآن کے آیت آپ کو یاد ہے آیت القرصی ہے دروش شریف ہے یا پھر جو ہے کوئی دعا وغیرہ ہے سب پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھنا جائز ہے کچھ بھی کوئی متعین نہیں ہے جو آپ کو یاد ہے آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد عیسیٰ لے ثواب کر دیجئے کہ اس کے دل میں ارادہ رکھے گا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب فلام مرہوم کے پاس پہنچ جائے دل میں سوچئے گا دل میں ارادہ کرئے گا قبرستان میں جتنے بھی مرہوم ہیں سب کن پہنچ جائے پوری دنیا میں جتنے مرے ہیں سب کن یہ ثواب پہنچ جائے بس ہو گئے ثواب پہنچ گئے یہ آسان طریقہ ہے یہ سال سواب کا اور نمبر چھے راتھوڑ عرفان یہ سوال کرتے ہیں ناپاکی کی حالت میں تعویز پہننا کیسا ہے میں نے اس کے بارے میں کچھ دن پہلے ہی ایک ویڈیو ڈالی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بات ہی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں تعویز جو پہننے کی بات ہے وہ ناپاکی کسی بھی طرح کی ہو اگر انسان ناپاک ہے اور تعویز کھلا ہوا ہے اس میں جو اللہ کا نام یا کچھ بھی لکھا ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ بند نہیں ہے تعویز تعویز بند تعویز نہیں ہے تو آپ اس کو پہن نہیں سکتے ناجائز ہے پہننا گناہ ملے گا ہاں اگر تعویز بند ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ نظر نہیں آ رہے اس کو جو ہے سی سی وغیرہ کے اندر ڈبی وغیرہ کے اندر بھر کے بند کر دیا ہیں یا پھر اس کو اوپر سے کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ کر بند کر دیا ہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے چھپ گیا ہے اس کا انجر تو لکھا ہوا ہے تعویز میں جو لکھا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو ناپاکی کی حالت میں بھی پہن سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں ہے اور نمبر ساتھ شیرین سیخ ان کا سوال ہے کہ مچھر کو مارنے کیلئے جو آل آوٹ لگاتے ہیں گوڈ نائٹ لگاتے ہیں اس میں جو لکوئیڈ ہوتی ہے جو اس میں پانی ہوتا ہے وہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے کیا مسئلہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہے اگر اس پانی کو آپ جو ہے چھو لیے ہیں پکڑ لیے ہیں یا پانی آپ کے ہاتھ پہ لگ گیا ہے آپ اس کو دھوئی نہیں ہے بغیر دھوئی نماز پڑھ لیتے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اتنا ضرور ہے دھو لینا چاہیے کیوں اس لیے کہ اس سے بدبو آتی ہے اس سے ایک قسم کی بو آتی ہے اور نماز اس طرح بدبو والی چیز لگا کر پڑھنا مکرو ہے اس لیے نماز تو ہو جائے گی لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے دھو لینا چاہیے ہاں اگر اس کو آپ دھوتے نہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی کسی جگہ وہ گر جائے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی ہے وہ جگہ پاک رہتی ہے کیونکہ وہ خود پاک ہے اور نمبر آٹھ سناؤلہ خان یہ سوال کرتے ہیں کہ فرض گسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی گسل کرنے سے پہلے کوئی آدمی ناپاک تھا عورت ناپاک تھی وہ جو گسل کرتی ہے نااتی ہے اس سے پہلے وضو کرے گی وہ جو وضو کی ہے اس وضو سے نماز پڑھنا کیسا ہے صحیح مسئلہ کیا ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے اس وضو کو آپ ابھی برقرار رکھے ہیں استنجاب وغیرہ کیے نہیں ہے ایری خارج نہیں ہوئی ہے وضو آپ کا ابھی باقی ہے اس وضو سے آپ بلاقراہت بلکل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں الگ سے وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نمبر نو ناز فرماتی ہیں کہ گسل کا پانی بالٹی میں گر جائے تو کیا حکم ہے یعنی لوگ کہتے ہیں ان کو شبہ ہوا ہے کہ گسل کرتے وقت نہاتے وقت اگر بدن سے کوئی پانی چھینٹ مار کر جو ہے پانی ٹکرا کر جو ہے جسم سے لگ کر بالٹی میں جس بالٹی سے پانی نکال کر نہا رہے ہیں اس بالٹی پہ اگر جسم کا پانی وہاں گر جائے وہ سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے صحیح بات کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ بالکل ناپاک نہیں ہوتا ہے ہاں اتنا ہے کہ جو پانی آپ نہا رہے ہیں کوشش کریں کہ بالٹی پہ پانی زیادہ نہیں گرے اس سے جو ہے پھر مسئلہ جڑا گر بڑ ہوگا آگے چل کے مائے مستعمل کا ہے اس لئے لیکن آپ کا گسل ہو جائے گا وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے ہاں اگر آپ کے جسم پہ کہیں ناپاک ہی لگی تھی اس سے پانی ٹکرا کر پھر اس بالٹی پہ گرتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا لیکن ناپاک آدمی ہے حیز کی حالت میں تھی عورت یا نفاظ کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں مرد عورت کوئی بھی ہیں وہ گسل کر رہے ہیں اس سے ان کا جو جسم ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے جسم جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے ظاہری طور پر باطنی ناپاک ہے یہ ظاہری طور پر پاک ہے یہاں سے پانی لگ کر اگر بالٹی پہ گرے گا وہ پانی پاک ہوتا ہے وہ جو پانی پاک ہے جب پاک پانی ہے تو بالٹی پہ گرنے سے پھر پانی ناپاک کیوں ہوگا آپ کو کسی نے غلط مسئلہ بتایا ہے اور نمبر دس فافا یہ ایک نام رکھیں تو انہوں نے جو ہے سوال کیا ہے طلاق تے عدت میں یعنی کوئی عورت جو ہے طلاق شدہ ہے اس کو طلاق ہو گئی ہے وہ عدت کی حالت میں ہے ایسی صورت میں طلاق کی عدت میں وہ نیا کپڑا پہننا چاہتی ہے کیا مسئلہ ہے یاد رکھئے گا بالکل ناجائز ہے نہیں پہن سکتی پہنے کی تو سخت گناہ ملے گا بالکل ناجائز نیا کپڑا اسی طرح پرانا کپڑا ہے پھر بھی دیکھنے میں نیا لگ رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بلکل چکا چک کپڑا ہے نیا کپڑا اس کو بھی پہننا ناجائز ہے چاہے پرانا ہو تب بھی ٹھیک ہے مسئلہ یاد رکھے گا اچھے سے اور نمبر گیارہ اسماعیل یہ صاحب جو ہے سوال کیے ہیں تین سوال ہے ان کا نمبر ایک ناپاکی کی حالت میں عورت ہر جگہ بیٹھ سکتی ہے یا نہیں بلکل بیٹھ سکتی ہے کوئی عورت ناپاک ہے وہ کسی جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی ہے جہاں چاہے گی وہاں بیٹھ سکتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباط نہیں ہے ہاں اتنا ہے کہ مسجد کا مسئلہ ہی الگ ہو جائے گا مسجد میں داخل ہونا ہی ناجائز ہے اور بھی کچھ باتیں ہیں اس پر ٹھیک ہے اور اسی طرح دوسرا سوال ان کا ہے کھانا وغیرہ اپنے کمرے میں کھائے یا سب لوگوں کے ساتھ کھائے اس کا برطن برطن الگ ہوگا کیا ہوگا مسئلہ صحیح بات یہ ہے کہ بلکل سب کے ساتھ کھان سکتی ہے کوئی حرج نہیں اور اس حالت میں اس کو الگ تھلگ کر دینا یہ گناہ ہے اس کو ساتھ لے کر کھائیے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائیے یہی آپ کے لئے حکم ہے اس کو الگ تھلگ نہیں کر سکتے اس کا برطن الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی صورت میں اگر عورت ہے اس کے لئے بیستر الگ ہونا کیا مسئلہ ہے یاد رکھئے کہ کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کو الگ تھلگ کر دینا کمرہ الگ کر دینا بیستر الگ کر کے بلکل جان بوجھ کے اس سے باچیت نہیں کرنا دوری بنائی رکھنا یہ سب ناجائز ہے گناہ ملے گا آپ کو ایسی صورت میں اس کے ساتھ عام طور پر جو برطا ہو وہ کر سکتے ہیں اتنا ہے کہ جمع نہیں کر سکتے اگر آپ کو جمع کا خوف ہے اس کے ساتھ سونے میں اس کو ذرا سائٹ کر کے سولائیے آپ ذرا ہٹ کے سوئیے اس سے اگر جمع کرنے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ جمع کی طرف نہیں جائیں گے تو ساتھ میں لے کر بھی سو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور نمبر بارہ اسحان انساری یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جو ریپ کرتے ہیں اس ریپ صدا جو عورت ہے اس کے پیٹ میں اگر بچہ ٹھہر گیا ہے حمل ٹھہر گیا اس عورت کے تو کیا اس بچے کو ہم گرا سکتے ہیں حمل ضائع کر سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایک سو بیس دن ہو گئے ہیں اس بچے کو ایک سو بیس دن ہو چکے ہیں حمل کے بعد تو اب اس میں جان پڑ چکی ہے اس بچے کو اس حمل کو گرانا حرام ہے گناہ کبیر آئے ایک زندہ آدمی کو قتل کرنے کا گناہ ملے گا اگر ایسی صورت میں آپ اس کو گرائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس جو ہے ایک سو بیس دن سے کم ہوا ہے بیس پچیس دن چالیس دن ساٹھ دن ہوا ہے اب اس میں جان نہیں پڑی ہے اس حمل میں تو اب ایسی صورت میں نہیں گرانا چاہیے پھر بھی اگر کوئی بہت سخت مجبوری ہو جائے تو آپ گرا سکتے ہیں گرانا ایسی صورت میں جائز ہوگا لیکن پہلا مسئلہ الگ ہے ایک سو بیس دن والا اگر ہو جائے اور نمبر تیرہ یہ ہے آئیسہ سلطانہ یہ سوال کرتی ہیں کہ زوال کا صحیح وقت کیا ہے زوال کا یاد رکھیں کہ زوال کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ کو بتا دوں ساڑھے دس سے لے کر دس پہنٹیس تک ہے ساڑھے گیارہ بجے ہے یا بارہ بجے ہے کوئی وقت مقرر نہیں ہے زوال کا وقت بدلتا رہتا ہے ہمیشہ کے لئے آپ کے وہاں پر کیا ہے وہ آپ کے وہاں جو امام صاحب ہیں یا جو ٹائم ٹیبل ہے وہاں جو لسٹ ہوتا ہے اس پہ جا کر معلوم کریں اس پہ دیکھیں مسجد میں ہوتا ہے وہ وہاں سے معلوم کریں زوال کا وقت کیا ہوتا ہے ہر جگہ کا الگ الگ ہے سورج بالکل سر کے اوپر جب رہتا ہے وہی ہوتا ہے زوال کا وقت اور وہ ہر دن بدلتا رہتا ہے ٹائم اس کا الگ ہوتا رہتا ہے کبھی ایک دن دو دن میں بدلتا رہتا ہے اس طرح اس کا سشٹم ہے اس لئے میں اس کے بارے میں یقینی طور پر کوئی وقت متین نہیں ہے اس لئے میں نہیں بتا سکتا یہ کچھ سوالات تھے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں لیکن ان کے جوابات تفصیلی ہیں یا پھر سوال واضح نہیں ہیں اس لئے ان کے جوابات مہین نہیں دے پایا اور اس لئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی سوال کریں واضح طور پر کریں کمیٹس میں آپ جو سوال کرتے ہیں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے پھر اس کو جوابات دی جاتے ہیں تو اور اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر بھی کریں تاکہ عام لوگوں تک دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں ان کے سوالات کے حلم نکل پائیں اور آپ سے درخواست یہ بھی ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی اس چینل سے جڑیں ام اے آر بی یہ چینل کا نام ہے اس چینل سے جڑیں انساءاللہ ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو اللہ سے دوا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں